السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل پم بیٹری ان سولر سسٹم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا انٹیپ سولر پینل اور ہیموسک سیلر پینل کے ٹکنالوجی کے بارے میں کہ اس کی ٹکنالوجی میں ڈیفرینسز کیا ہے بہت سارے لوگ کنپیوز ہے کہ لونگی کا جو ہیموسک سیریز ہے اور انٹیپ اس میں ڈیفرینسز کیا ہے اور اس میں سب سے اچھا کون سا ہے کیونکہ ان دونوں کے پرائیسز میں اتنا ڈیفرینسز نہیں ہے تو لوگ سمجھ رہے کہ یہ بھی ایک جیسے ہے تو پرسٹ اپ آل میں آپ کو یہ کلیر کروں گا کس کے ٹکنالوجی کیا ہے پھر اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں سے کون سا بہترین ہے آپ کے لئے تو اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ اس باتوں کو سمجھیں گے تو پہلے جو میں آپ کا جو ایک ایک شکال ہے وہ کلیر کرو دوستو وہ ہے لونگی ہموسک سکس کا بعض لوگ یہ شاید ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ پی ٹیپ ہے یا ان ٹیپ ہے تو لونگی کا جو ہموسک سیریز ہے یہ پی ٹیپ سولر پینل ہے اور اب ان ٹیپ اور پی ٹیپ میں ڈیفرینسز کیا ہے اس کی ٹکنالوجی کیا ہے تو سب سے پہلے آتی ہے دوستو اس کی الیکٹرانک سٹیکچر ان ٹیپ کی الیکٹرانک سٹیکچر کیا ہے اور پی ٹیپ کی کیا ہے تو چونکہ لونگی ہموسک سکس پی ٹیپ ہے تو اس کی الیکٹرانک سٹیکچر یہ ہے دوستو کہ اس کی جو ڈوپنگ ہوتی ہے اس میں اصل میں پی ٹیپ اور ان ٹیپ بنتے ہیں تو سیمیکنڈکٹر سیلیکان کی جب ڈوپنگ آپ بوران میں کرتے تو اس کی پی ٹیپ سٹیکچر آ جاتی ہے مطلب اس میں جو کیریئر ہوتا ہے او ہولز ہوتا ہے الیکٹران کیریئر چارج کیریئر جو ہے او ہول ہوتا ہے اور ان ٹیپ دوستو اس کی سیمیکنڈکٹر جو ہے اس کی سیلیکان کی ڈوپنگ کرتے ہیں پاسپورس میں تو ان میں ایک سیسیو الیکٹران آ جاتے تو ان میں چارج کیریئر جو ہے او الیکٹران ہوتے اور پی ٹیپ میں چارج کیریئر جو ہے او ہولز ہوتے تو ہولز اور الیکٹران میں ڈیپرنسز ہی ہے دوستو کہ یہ ایپیشنٹلی چارج کو کیری کرتے ہیں الیکٹران اور ہول جو ہے وہ یہ الیکٹران کی طرح ایپیشنٹلی چارج نہیں کرتا تو ایک ڈیپرنسز یہ آگئی دوسرا جو دوستو ہے اس کی ٹیمپریچر بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ جتنی گرمی یا ٹیمپریچر زیادہ ہوتی ہے اتنا سولر پینل اچھا کام کرتا ہے لیکن یہ معاملہ اس کے برقس ہے جب تمپریچر انکریس کرتا ہے سورج دوب میں تو یہ اس کا جو ایپیشنسی ہے سولر پینل کا یہ دیکریس ہو جاتی ہے تو چونکہ پی ٹیپ سولر پینل میں یہ ایپیشنسی جو ہے یہ ایک ڈگری سینٹیگریائی انکریس کے لیے دوستو زیرو پوانٹری پرسند ایپیشنسی دیکریس کرتی ہے سولر پینل جبکہ وہی ان ٹائپ میں ایک ڈگری انکریز کے لئے سولر پینل کی جو ایپیشنسی ہے دوستو او 0.29 مطلب 0.07% پی ٹائپ سے کم ڈیکریز کرتی ہے تو تیمپریچر تو یہ تیمپریچر کے لئے بھی ایپیشنٹ ہے مطلب اگر آپ پانچ سو وات کے ایک سولر پینل لے لے تو اس میں تقریباً یہ 2% جو ہے یہ زیادہ دیتی ایپیشنسی پی ٹائپ سے ان ٹائپ تو أول او برگی کی باید آت ای دوسو تو کس کی برگی زیادہ د piano تو چون کی ان ٹائپ میں الیکتران کریرز حتی ہے یا پی ٹائپ میں اولز کریر حتی ہے تو ان ٹائپ کی از دیور بیلیتی بی زیادہ دیا دوسو او سولر پینل کی لے بی زیادہ دیا تو ان ٹائپ کی صولر پینل کی لے پی ٹائپ سولر پینل سی زیادہ دیا ہے اب اس کی ورال اپیشنسی کی بات آتی ہے تو ورال اپیشنسی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ان ٹائپ سے پی ٹائپ کی زیادہ ہوتی ہے اب بیسیکلی ہم کمپیر کرتے ہیں ان ٹائپ اور ہیمو سیکس کے تو ان ٹائپ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان ٹائپ ہے اور ہیمو سیکس جو ہے یہ پی ٹائپ ہے تو ٹیمپریچر اگر زیادہ ہوگی تو ان ٹائپ کی پیشنسی زیادہ ہوگی ایس کمپیر ٹو ہیمو سکس کی اب اگر لائپ کی بات آتی ہے تو لائپ ان ٹیپ کی زیادہ ہوگی ہیمو سکس سے تو اب آپ ضرور آپ کو یہ کلیر ہوا ہوگا کہ کون سا سولر پینل بیسٹ ہے تو اب اگر میں آپ کو ریکمینڈ کرو چونکہ ان کے پریسز میں اتنا ڈیپرنس نہیں ہوتا دو تین روپے پر وارٹ ڈیپرنس ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے بائی کرنی ہے تو آپ ہیمو سکس کی بجائے ان ٹیپ کے سولر پینل کو ہری دیں اور کیونکہ یہ زیادہ ایپیشنٹ ہے اس کی لائپ بھی زیادہ ہوتے ہیں ہیمو سکس کا جو سیریز ہے اس کی باقی پی ٹیپ سولر پینل کی ایپیشنسی وغیرہ اور اس کی لائپ بھی کمپنی زیادہ کلیم کرتی ہے اچھی ہے لیکن ان ٹیپ کی بجائے اس کی ایپیشنسی اور لائپ کم ہے تو اگر آپ نے سولر پینل بائی کرنے ہے اپنے گھر کے لیے یا اپنے کمرشل کچھ چیزوں چلانے کے لیے تو آپ ضرور ان ٹیپ اگر آپ کی بجٹ ہے تو آپ ان ٹیپ پرچیس کریں اس سے آپ کو پائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سسٹم کی ایپیشنسی بھی اچھی ہوگی اور آپ کا جو سسٹم ہے اس کی لائپ بھی زیادہ ہوگی تو امید ہے آپ نے ضرور اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا کیونکہ بہت سارے دوست یہ سوال کر رہے تھے کہ پی ٹیپ اور یہ ان ٹیپ اور ہیمو سکس میں کون سا اچھا ہے تو یہ ان دونوں میں ڈیپرنسز ہیں ان ڈیپرنسز کو مدی نظر رکھ کر آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سا سولر فینل اچھا ہے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا